آئی سی ایٹی نیوز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید معزز دوستو پاکستان نے ستمبر میں چین سے بہتر اشاریہ سات ملین ڈالر کی برہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ایف ڈی آئی حاصل کی جس سے مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے پہلے تین مہینوں کے دوران دوست پڑوسی ملک سے مجموعی ایف ڈی آئی میں مجموعی طور پر ایک سو چھبیس اشاریہ تین ملین ڈالر کا حصہ ہوا سٹیپ بینک آف پاکستان اس بی پی کے جاری کردہ تازہ ترین اداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے ایک غیر سرکاری تنظیم گوادر پیرو نے اشارہ کیا کہ ستمبر میں پاکستان کو چین سے چوراسی اشاریہ چار ملین ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئیں جبکہ پاکستان سے چین کو گیارہ اشاریہ سات ملین ڈالر کی ترسیلات ذر موصول ہوئیں جس کے نتیجے میں بہتر اشاریہ سات ملین کی خالص آمدنی میں گوادر پرو کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ستمبر میں پاکستان کی کل ایف ڈی آئی میں چین کا حصہ چھالیس اشاریہ چھے چھے فیصد تھا کیونکہ اس مہینے میں ملک میں کل ایف ڈی آئی ایک سو پچپن اشاریہ آٹھ ملین ڈالر رہی اسی طرح مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے پہلے تین مہینوں جولائی سے ستمبر کے دوران پاکستان نے چین سے ایک سو چھبیس اشاریہ تین ملین ڈالر کی ایف ڈی آئی میں سے کل چار سو بارہ ملین ڈالر کی ایف ڈی آئی حاصل کی جو کل ایف ڈی آئی کا تیس اشاریہ چھے پانچ فیصد ہے سٹیٹ بینک کے اداد و شمار کے مطابق مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس کے پہلے تین مہینوں کے دوران پاکستان میں کل ایف ڈی آئی چار سو بارہ ملین ڈالر تھی جو پچھلے مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں اٹھائیس اشاریہ نو فیصد زیادہ ہے جی دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو اس پر اپنے خیالات کومنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں چینل پر نہیں آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکراب کریں شکریہ